بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان یہ سن کر فوراں کھڑے ہوئے اور سائل کو خلوت خانے میں لے جا کر پوچھا کہ تمہیں کیا شکایت ہے اس نے عرض کیا حضور ایک عرصہ سے آپ کے بھانجینے کی طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ مسلح ہو کر میرے مکان پر آتا ہے مجھے مار پیٹ کر کے باہر نکال دیتا ہے اور خود چبران میرے گھر میں گھس کر میری گھر والی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے غزنی کی کوئی عدالت ایسی نہیں جس میں میں نے اس ظلم کی فریاد نہ کی ہو لیکن کسی جگہ مجھے انصاف نہ ملا ہر کوئی آپ کے بھانجینے کا سن کر چپ کر جاتا ہے جب میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو آج مجبورا جہاں پناہ کی بارگاہ عالیہ میں انصاف کے لئے حاضر ہوا میں نے اپنا حال عرض کیا ہے خالق حقیقی نے آپ کو اپنی مقلوق کا محافظ و نگبان بنایا ہے قیامت میں رہایا اور کمزوروں پر مظالم کے نتیجے میں آپ اللہ تعالیٰ کے روبرو جواب دے ہوں گے اگر آپ نے میرے حال پر رحم فرما کر انصاف کیا تو بہتر ہے ورنہ میں اس معاملے کو منتقیم حقیقی کے سفرت کر کے انصاف پر تظار کروں گا سلطان پر اس واقعے کا اتنا گہرہ اثر ہوا کہ وہ بے اختیار عابدیدہ ہو گئے اور سائل سے کہا تم سب سے پہلے میرے پاس کیوں نہ آئے تم نے ناحق اب تک یہ ظلم کیوں برداشت کیا سائل نے عرص کیا حضور میں کافی عرصے سے اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح بارکاہ سلطانی تک پہنچ جاؤں مگر دربانوں اور چوبداروں کی رکاوٹوں نے کامیاب نہ ہونے دیا اللہ ہی جانتا ہے کہ آج بھی کس تدبیر سے یہاں تک پہنچا ہوں سلطان نے سائل کو اتمنان اور تلاسہ دے کے تاقید کی کہ اس ملاقات اور گفتگو کا کسی سے ذکر نہ کرنا اور اب جس وقت بھی وہ شخص دوبارہ تمہاری کھر آئے اسی وقت مجھے اس کی اطلاع کر دینا میں اس کو ایسی عبرتناک سلزہ دوں گا کہ آئندہ دوسروں کو ایسے مسالم کرنے کی جرت نہ ہو سکے گی سائل نے عرص کیا حضور مجھ جیسے غریب کیلئے یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ جب چاہوں بلا کسی مساہمت کے خدمت سلطانی میں حاضر ہو جاؤں سلطان نے یہ سن کر دربانوں کو طلب کیا اور سائل کو ان سے روشناس کرا کے حکم دیا کہ یہ شخص جس وقت بھی آئے فوراں ہمارے پاس پہنچا دیا جائے اور کسی طرح کی مساہمت نہ کی جائے اس ملاقات کے بعد دو راتیں گزر گئیں مگر سائل نہ آیا سلطان کو تشویش ہوئی کہ یہ نہ معلوم اس غریب کو کیا حد سا پیش آیا ہوگا وہ اسی فکر میں پریشان تھے کہ تیسری رات کو سائل دورتا ہوا آستانہ شاہی پر آ پہنچا اطلاع ملتے ہی سلطان نے فیل فورس سواری نکالی اور سائل کے ہمراوش کے گھر پہنچ کر اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو سائل نے انہیں بتایا تھا اس کے بعد سلطان نے تین کام کیے کمرے میں شموہ جل رہی تھی سلطان نے شموہ گل کر دی اور خود خنجر نکال کر اس بد کردار کا سر اڑا دیا دوسرا اس کے بعد انہوں نے شموہ روشن کرائی مختول کا چہرہ دے کر بے ساختہ سلطان کی زبان سے نکرا الحمدللہ پھر سائل سے کہا کہ پانی راؤ سائل جلدی سے پانی لیا تو سلطان نے پانی پی کر سائل سے کہا کہ اب تم اتمنان سے اپنے گھر میں آرام کرو انشاءاللہ کبھی بھی تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی میری وجہ سے اب تک تم پر جو ظلم ہوا خدا کیلئے اس پر مجھے معاف کر دینا یہ کہہ کر سلطان محمود خزنوی رخصت ہونا ہی چاہتے تھے کہ سائل نے دامن پکڑ کر ارس کیا حضور والا آپ نے جس طرح ایک مسلم کے ساتھ انصاف فرمایا حتیٰ کہ اپنی قرابت داری اور خون کبھی خیال نہ کیا اللہ تعالیٰ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے میں ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے شما گل کروائی پھر روشن کرا کے مقتول کا سر دے کر الحمدللہ فرمایا اور اس کے خورمات پانی طلب کیا اس کی کیا وجہ تھی سلطان نے ہر زر ہر ٹالنا چاہا مگر سائل کی اسرار کرنے پر سلطان نے بتایا کہ شما گل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مبادر روشنی میں اس کا چہرہ دے کر بہن کے خون کی محبت مجھے سزر دینے سے بات نہ رکھے اور الحمدللہ کہنے کا سبب یہ تھا کہ مقتول اپنے آپ کو میرا بھانچہ بتا کر تمہیں شاہی تعلق سے مروب کر کے اپنے خواہشات نفستانی کو پورا کرنے کے لیے راستہ ساپ کرتا رہا خدا بند کریم کا ہزارہ شکر ہے کہ محمود خسنوی کی رشتہ داروں کا اس شرمناک بے اہودگی سے کوئی تعلق نہیں اور پانی مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ جب سے تم نے اپنا واقعہ سنایا میں نے اہد کر لیا تھا کہ جب تک تمہیں انصاف نہ دلا دوں آپ و دانا مجھ پر حرام ہیں اب چونکہ میں اپنے فرس سے سبق دوش ہو چکا ہوں اور مجھ پر پیاس کا شدید قلبہ تھا اس لیے میں پانی مانگنے پر مجبور ہو گیا تھا یہ کہہ کر سلطان محمود خسنوی اس کی گھر سے نکل آئے اور اپنے اس انصاف کی بدولت تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئے محمود خسنوی نے جب سومنات فتح کیا تو سلطان محمود خسنوی سومنات کی سب سے بڑے مندر کے اندر داخل ہوئے جس میں ہندووں کا سب سے بڑا دیوتا بدھ کی صورت میں پوجہ جاتا تھا سومنات کے اس بدھ کو موجزوں کا دیوتا کہا جاتا تھا اور اسے ناقابل شکست بھی تسلیم کیا جاتا تھا سومنات کے مندر میں یہ سب سے بڑا دیوتا اور بدھ مندر میں مولک رہتا تھا بدھ کو مندر کے بڑی کمرے میں اس انداز سے مولک دے کر ہر شخص اس کی بڑتری تسلیم کر لیتا اور جو بڑتری تسلیم نہ کرتا وہ بھی ایک بار سوچنے پر مجہور ہو جاتا کہ یہ اتنا وزنی بدھ کسی زنجیر کسی نظر نہ آنے والے سہارے کے بکر کس طرح فضا میں مولک ہے صاف ظاہر ہے کہ اس کی فضا میں مولک ہونے کا کرشمہ دکھا کر اس کی عظمت اور حیبت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھایا گیا تھا بہراج جب سومنات فتح ہوا تو محمود قصنوی مشہور مسلم دانشور البیرونی کے ساتھ اس بڑے بدھ کو دیکھتے ہیں مندر کے اندر گئے جب قصنوی مندر میں داخل ہوئے تو اس بدھ کو فضا میں بغیر کسی سہارے کے مولک دے کر چکرا گئے محمود قصنوی نے حیران ہو کر البیرونی سے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے یہ بدھ بغیر کسی سہارے کے فضا میں کس طرح مولک ہے البیرونی نے چند لمحے پھر عدب سے بولا سلطان معظم اس مندر کے چھت کی اس طرف سے چند انٹیں نکلوا دیں سلطان کے حکم پر چند انٹیں نکالی گئیں جب چھت سے البیرونی کی بتائی ہوئی جگہ سے کچھ انٹیں نکالی گئیں سومنات کا فضا میں مولک بدھ یک دم ایک طرف چھک گیا اور زمین سے قریب تر آ گیا البیرونی نے عدب سے وضاحت کی سلطان معظم یہ ان ہندو پرہوتوں اور پندتوں کی مکاری ہے یہ بدھ لوہے کا بنوایا گیا ہے اور مندر کی چھت پر مختصر جگہ پر بہت بڑے مقناطیس نصب کیے گئے ہیں یہ مقناطیس لوہے کے بدھ کو اپنی طرف کھینچے رکھتے ہیں اور یوں یہ بدھ ساکت مولک رہتا ہے چونکہ یہ بڑے بڑے مقناطیس مضبوطی سے نصب کیے گئے ہیں اپنی جگہ سے نہیں ہرتے اس لئے یہ بدھ بھی فضا میں مولک ہے جب مندر کی چھت اکھاڑی گئی تو وہ بدھ بھی دھڑام سے زمین پر گر پڑا پھر انٹوں کا معینہ کیا گیا تو البیرونی کا تجزیہ سو فیصد صحیح نکلا سلطان محمود خزنوی نے دنیا میں تینتیس سال حکومت کی اور اس وقت کا دنیا کا شجاعت اور دنیا پر اثر و رسوک رکھنے والے دوسرے نمبر کے بادشاہ تھے پہلے نمبر پر چنگیز خان تھا دوسرے نمبر پر محمود خزنوی و تیسے نمبر پر سکندر جنانی تھا چوتھے نمبر پر تیمور لنگتا اور یہ دوسرے نمبر کا بادشاہ سلطان محمود خزنوی چار سو درز ہجری میں وفات پائی اور دنیا پر تیتیس سال حکومت کی ہے یہ واقعہ سچا اور انفرادی حصے تکتا ہے کہ انیس سو چوہتر میں شہر خزنوی میں زلزلہ آیا جس سے سلطان محمود خزنوی کی قبر پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹھوٹ کا شکار ہو گیا تو اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ مرہوم نے دوبارہ مزار کی تعمیر کی اور قبر کو مرمت کروایا تعمیر کی مقصد کے لئے قبر کو پورا کھولا گیا کیونکہ قبر نیچے تک پھٹ گئی تھی جب قبر کو کھولا گیا تو قبر کے میمار اور قبر کی زیارت کرنے والے حیران رہ گئے کہ قبر کے اندر سے ہزار سانسے مرے ہوئے سلطان محمود خزنوی کی تابوت کی لکڑی صحیح سلامت ہے سب لوگ حیران اور ورطہ حیرت کا شکار ہو گئے کہ ہزار سال گزرنے کے باوجود تابوت صحیح سلامت ہے حکام نے تابوت کو کھولنے کا حکم دیا جس آدمی نے کھولا وہ پلٹ کر پیچھے گرا اور بے ہوش ہو گیا جب پیچھے کھڑے لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو سلطان جو تینتیس سال حکومت کر کے دنیا سے رخصت ہوئے تھے ایک ہزار سال گزر چکنے کے باوجود وہ اپنے تابوت میں ایسے تھے جیسے کوئی ابھی ان کی میت کو رکھے گیا ہے اور ان کا سیدھا ہاتھ سینے پتا الٹا ہاتھ اور بازو جسم کے متوازی سیدھا تھا اور ہاتھ ایسے نرم جیسے زندہ انسان کے ہوتے ہیں اور ہزار سال دنیا سے گئے ہوئے بیچ چکنے کے باوجود یہ اللہ تعالی نے ایک چھلک دکھائی کہ جو میرے محبوب کے غلامی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کر پیش ہوں گے زندگی مقتصر ہے وقت تیزی سے گزر رہا ہے وقت کے آگے طاقتور سے طاقتور باشا کمزور اور بے بس ہے وقت کو کوئی نہیں رکھ سکتا لیکن وقت پر جس شخص نے اللہ کی مقلوں کی بہتری بھلائی اور اللہ کی خوشنودی کو مقتم رکھا وہی شخص بننے کے بعد بھی لافانی ہے ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھی بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ